ٹانگے والے نے سڑکے درمیان چلنے والی بڑھیا سے چیخ کر کہا بچ مائی بچ لیکن بڑھیا راستے سے نہ اٹھی اور ٹانگے کے نیچے آگر زکنی ہوگی پولیس والے نے ٹانگے والے کا چلان کر دی اور پوچھا کہ تم نے جان بوچ کر ایسا کیا ہے ٹانگے والا خاموش رہا لیکن بڑھیا بول پڑی ارے اس وقت تو بڑا چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا بچ مائی بچ اب کیوں نہیں گولتا پاکستانی ہونے کی مشکلات گھر میں پنجابی بولو سکول میں اردو بولو پیپر انگلیش میں دو آفس میں امریکن انگلیش بولو اور مرنے کے بعد عربی میں حساب دو ان بندہ فیل نہ ہوئے تک کی کرے آج کل کے ٹڈے ٹڈیاں بہت بڑی فلمیں ہیں کل چار سال کے بھانجے کو ڈانٹنے کے بعد معافی مانگی سوری بیٹا میں غصے میں تھا آگے سے جواب ملا مامو میں آپ کو معاف کر کر کے تھک گیا ہوں سردی نے بھی حلقیت کی مشکل مارنا شروع کر دیئے جس دن میں صبح جلدی اٹھ جاؤ گھر والے ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے دن میں چاند دیکھ لیا ہو گاڑی میں بیٹھ کر بیگم نے کہا دعا یاد ہے نا شہر وہی نہ جو اکثر لائٹ دیو سور پہنتی ہے اور بال جھٹا کر بات کرتی ہے بعد ابھی شہر کے موں میں ہی تھی کہ دھماکا ہوا اب شہر سب کو زخم دکھاتا ہے مگر یہ نہیں بتا پاتا کہ یہ زخم آیا کیسے کچھ لوگوں کے دانت اتنے نوکیلے اور تیز ہوتے ہیں کہ انہیں زندگی بھر نیز کٹر فریزنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ایک مضبوط عورت وہ نہیں جو چلاتی ہے چیختی ہے ایک مضبوط عورت وہ ہے جو ایک لمحے کے لیے روتی ہے اور آنسو بہاتی ہے پھر اٹھ کر کھڑی ہوتی ہے اور کہتی ہے آج تو نہیں یا آخر میں نہیں ایک مرتبہ ایک یورپی کتہ ہمارے ملک کا آ گیا ہمارے ملک کے کتوں نے پوچھا بھئی آپ کے یہاں کوئی کمی ہے جو ہمارے ملک میں آگئے اس نے کہا وہاں کا رہنز ہیں تابو ہوا کھانا پینا اور معاملات زندگی یہاں سے کہیں بہتر ہے لیکن بھونکنے کی ازادی جو آپ کے ملک میں ہے ویسی پوری دنیا میں کہیں نہیں نیکی ایسے کرو جیسے ایک شادی شدہ آدمی اپنے گھر کے کام کرتا ہے کسی وہ کانوں کان خبر نہیں ہونے دیتا نہانے سے پہلے پانی کے ساتھ آدھا گھنٹہ مذاکرات کرنے کے دن آنے والے ہیں بیوی بسرے مرک پر آخری سانسیں پوری کر رہی تھی شوہر کے آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں دے رہی تھی ڈاکٹر بولا ہم اپنی بہترین صلاحیتیں گروہ کار لا رہے ہیں مگر کوئی جھوٹی تسلی نہیں دینا چاہتی جسم ساکت پڑا لگ رہا ہے مریضہ کومے میں چلی گئی ہے شوہر گرگڑایا ڈاکٹر خدا کے لیے اسے بچا لیجی میری فیملی کو اس کے سکت ضرورت ہے بچے چھوٹے ہیں اور ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے صرف چھتیس سال لیز اس کو بچا لو چانک ایک رشما رونما ہوا ایک جنبش نظر آئی ایک میت سی نظر آئی اسی جی پر لہروں نے ارتاش پر پا کر دیا خاتون نے ایک ہاتھ پر اٹھایا لبوں کو حرکت دی اور بولی ڈارلنگ میری عمر چونتیس سال چھتیس نہیں تاریخ گواہ ہے اپڑے دھلتے وقت مردوں کی جیسے نکلنے والے پیسے آج تک کسی عورت نے واپس نہیں کیا موسم اچھا ہوتے ہی پنکھوں کی سپیڈ یک دم تیز ہو گئی جبکہ یہی کمینے پنکھے گرمی میں ایسے گھونتے تھے جیسے نیم کی گولیاں کھا رکھیں ہوں پرانے وقت میں مہمان آتے تھے تو دعا سلام اور حال احوال پوچھنے کے بعد باتوں کا ایک نا ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا اب مہمان آتے ہیں تو دعا سلام اور حال احوال کے بعد ہموشی شاہ جاتی ہے سب وائی فائی کنیکٹ کر کے اپنے موبائل میں جت جاتے ہیں پتہ نہیں میرے بیڈ میں ایسا کون سا خاص جادو ہے کہ اس پر لیٹتے ہی مجھے اپنے وہ تمام اہم کام یاد آ جاتے ہیں جو مجھے بھولے ہوئے ہوتے ہیں ایک محترمہ کو ان کے شہر نے توفے میں سونے کے جھنکے دئیے اب ہوا یہ کہ انہوں نے جھنکے پہن تو لیے مگر روز پروز کی عورتوں کی نظر ان کے جھنکوں پر نہیں پڑی اس لئے محترمہ کافی دل برداشتا ہوں اور سوچنے لگیں کہ ایسا کیا کیا جائے جو پروزن میرے جھنکے دیکھیں اور تعریف کرنے کے ساتھ ساتھ حسد میں بھی مفتلا ہو جائیں بس ان کے ذہن میں ایک منصوبہ آیا اور اس نے اس پر عمل کرتے ہوئے گھر کو آگ لگا دی محلے کے لوگ اکٹھے ہو گئے اور لگے آگ بجانے جب آگ پر کابو پا لیا تو اچھا بہن کتنا نقصان ہو گیا بولی میرا تو سب کچھ جلیا صرف یہ جھنکے جھنکے باقی رکھیں ساتھ بہو سے تم اپنا مو بند رکھو یہ تمہارا سسرال ہے میکہ نہیں سمجھے تم بہو پیار سے بولی ما جی اسی بھی تھوڑا یا بریک کے پیار رکھو میکہ تو یہ آپ کا بھی نہیں ہے میں بچپن میں اصلی نوٹوں سے نقلی نوٹ خریدتا تھا بیرون مل مقیم پاکستانی ویسے تو دن رات پاکستان کو یاد کرتے ہیں لیکن جب وہ پاکستان آتے ہیں تو ہر گھنٹہ پردیس کو یاد کرتے ہیں ایک بچہ ماں کے سامنے شوکسیاں دکھاتے ہوئے سائیکل پر جا رہا تھا پہلے چکر میں ماں کے پاس سے گزرا تو بولا دیکھیں امی ہاتھوں کے بغیر دوسری زفعہ گزرا تو بولا دیکھیں امی ٹانگوں کے بغیر تیسری زفعہ کافی دیر بعد آیا تو روتی ہوئی شکل بنا کر بولا دیکھیں امی اب دانتوں کے بغیر سائنس دانوں کو اگر یہ پتہ چل جائے تو ان کا سائنس سے اعتبار ہی اٹھ جائے گا گوہ چھت پر بولے تو مہمان آتے ہیں آج کلکن نو سال کے بچوں کے پاس آئی فون ہے اور جب ہم نو سال کے تھی تو غلابی رنگ کا ایک فون ہوتا تھا جس میں دھوم مچالے دھوم مچالے دھوم بجتا تھا کرونا وائرس سے التماس ہے اپنے گھر پر ہی رہے باہر پاکستانی عوام بھوکے شیروں کی طرح گھوم رہی ہے ایک سردار ٹیچر نے امتحان کے لیے پیپر بنایا پیپر دیکھتے ہیں سارے بچے بے ہوش ہوگے سوال کچھ اس طرح ہے سوال نمبر ایک چائنہ کس ملک میں ہے سوال نمبر دو جوڑا گست کس تاریخ کو آتی ہے سوال نمبر تین سب رنگ کس رنگ کا ہوتا ہے سوال نمبر چار ممتاز کی قبر میں کون دفن ہے آخری سانس لیتے ہوئے خیدہ اپنی بیغم سے بولا میرے مرنے کے بعد تم میتے سے شادی کر لینا بیوی مگر کیوں وہ تو تمہارا جانی دشمن ہے خیدہ بولا ہاں میں جانتا ہوں اسی لئے اس سے انتقام لینا چاہتا ہوں جب آپ کسی کو عزت دو تو اس کے ساتھ تھکی بھی دے دیا کرو تاکہ اسے عزت حضم تو ہو جائے آگ تو بھئیہ دونوں طرف ہے شادیوں پر عورتیں دوسروں کے سوٹ دیکھ کر جل رہی ہوتی ہیں اور مرد دوسروں کی بیویاں دیکھ کر ایک پتھان مچھر دانی لگا کر سو رہا تھا کہ اچانت اسے باہر ایک جنو اڑتا ہوا نظر آیا پتھان بولا یا خدا ہم کو بچا یہ زادی مچھر کا بچہ تو آج ہم کو ٹورچ لے کر ڈھونڈ رہا ہے بیوی نے شہر سے کہا کہ منے کی سنت کرنی ہے کارڈ انگلیش میں کیسے لکھواؤں شہر بولا بیغم اس میں اتنی سوچنے کی کونسی بات ہے تم لکھواؤ کہ we are inviting you to cutting ceremony سوسو device of my son کون کہتا ہے کہ لڑکے نہیں سوچتے بس ایک دفعہ لڑکی مصرادر دیکھ لے شادی کے کارڈ سے لے کر بچوں کے نام تک سوچ لیتے ہیں مرشد بخصورت لڑکیوں کی ہمیشہ جلدی شادی ہو جاتی ہے اور باقی موٹی کالی وغیرہ انسٹاگرام کی پریہ بن جاتی ہیں خیر ہمیں کیا بیوی یہ complete اور finish میں کیا فرق ہے شہر جیسے میں تمہیں مل گیا تو تمہاری life complete ہوگی اور تم مجھے مل گی تو میری life finish ہوگی بخصورت لڑکیوں کی پریہ بخصورت لڑکیوں کی پریہ